السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 786 اب سبق 786 کے بارے میں ہی آج کا بیان کرتا ہوں 786 لکھنا خطوط میں یا کسی اور جگہ یہ خلاف سنت ہے خیال رہے کہ خطوط اور مراسلے میں جو 786 لکھنے کا بہت عام رواج ہے یہ بالکل غلط اور خلاف سنت اور خلاف اصلاف ہے اس کے لکھنے سے ہرگز سنت ادا نہ ہوگی نہ سنت کا ثواب ملے گا احادیث اور آثار سے جو طریقہ ثابت ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام علیک یا السلام علیک لکھنا ثابت ہے یہی خیر القرون کا عمل رہا ہے خیر القرون اور اس کے بعد کسی عیمہ محققین سے یہ عدد لکھنا ثابت نہیں ہے آج کل ہمارے ماحول میں چاہے عوام ہوں یا خواس ہوں جہاں خط لکھنے بیٹھیں گے سوری ڈیسٹ لکھیں گے یہ بالکل اس پر سواب نہیں ملے گا لہٰذا اس طریقے کو چھوڑنا اور ترک کر کے جو طریقہ سنت کا ہے اس کو رائش کرنا لازم ہے اور یہ عذر سرعان معتبر نہیں کہ بسم اللہ کے لکھنے سے بھی عدوی ہوتی ہے کہ بساوقات خطوط ادھر ادھر نامناسب جگہوں میں پڑ جاتے ہیں خیال رہے کہ اس قسم کی امور جس سے اسماء الہیہ یا لکھے امور کی بیعد بھی ہوتی ہو بچانا لازم ہے وہ ایسے کاغذوں کو محفوظ جگہ میں رکھ کر دفن کر دیا کریں یا جلا کر زمین میں چھپا دیا کریں اس طرح بجائے السلام علیک کی لکھنے کے بجائے اگر خالی محض کو یہ لکھے سلام مسنون یہ بھی بہتر نہیں اس سے سلام کو جو ثواب آیا ہے سلام کے بارے میں جو ثواب آیا ہے وہ نہیں ملتا عوام ہی نہیں خواس بھی اس سے غافل ہیں دراصل ماحول میں کوئی چیز رائج ہو جاتی ہے ماحول میں کوئی چیز جب رائج ہو جاتی ہے تو پھر اسے چیز کو اسے چیز کو لوگ چلتے رہتے ہیں اور اس کے خلاف جلدی ذہن نہیں جاتا اور رواج شدہ امور کو مشروع سمجھا جانے لگتا ہے خدا پاک دین کا فہم اور علم اور پھر اس پر عمل کرنی کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے اس لئے آج کا سبق نمبر سیون ایٹی سکس ہے تو میں نے سیون ایٹی سکس کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ یہ عادت وغیرہ کی کوئی اہمیت یا نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ سیون ایٹی سکس لکھو تو بسم اللہ کا سواب مل جاوے گا ایسا نہیں ہوتا اب میرے ساتھ پڑھے لیجئے دس مرتبہ سبحان اللہ پڑھے لیجئے دس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیجئے اور دس مرتبہ پڑھئے اللہم مغفر لی ہر جملے پر اللہ جواب دیں گے آپ کہیں گے اللہم مغفر لی اللہ کہیں گے میں نے ماف کر دیا میں نے ماف کر دیا دس مرتبہ آپ کہیں گے دس مرتبہ اللہ تعالی جواب دیں گے کتنی بڑی ساتھت مندی کی چیز ہے اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سنتوں کے زندہ کرنے والا تو ہمیں بنا اور بیدت کے کام کرنے سے تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ تو ہمیں خیر کی چابی بنا دے خیر ہمارے ذریعے سے دنیا میں عام ہو رہے ہو تو اس کی غیب سے صورت و شکل پیدا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاوں کو تو قبول فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی